پاکستان میں بری فوچ کے سربراہ کی تائیناتی کتی اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ اس معاملے سے جوڑی بحث اور سیاسی رہنماؤں کے بیانات سے لگایا جا سکتا ہے جو تقریباً گزشتہ ایک سال سے دیے جا رہے ہیں بری فوچ کے موجودہ سربراہ جنرل کمر قوید باجوہ کی مہتباتل کی تائیناتی اور اسے جوڑے تنازعات اور بیانات سے قطع نظر اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو بری فوچ کے سربراہ کی تائیناتی اور مدت ملازمت اکثر اور بیشتر تنازعات سے گھری رہی ہے پاکستان فوچ کے پہلی مقامی کمانڈر انچیف اور فیڈ مارشل ایوب خان جنہوں نے پاکستان کا پہلا مارشل لاؤ بھی لگایا سلے کر جنرل کمر جاوید باجوہ تک تقریبا تمام سپس الار کسی نہ کسی تنازع میں ضرور الجے حکومت اور وزرائے آزم سے ڈھکے چھپ اختلافات ہوں یا پھر براہ راست مداخلت بری فوچ کے سربراہان کا نام اسکری امور کے ساتھ ساتھ سیاست اور حکومت سے بھی جوڑا رہا پاکستان کی عسکری تاریخ میں جنرل زیاء الحق کی تیارے کو پیش آنے والا حادثہ تو عموما سب ہی کا تقریبا یاد ہے جنرل محمد زیاء الحق صاحب کا آج سپیر ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا انہا للہ و انہا الہ راجوان صدر مملکت آج صبح بہاولپور کی مختصر دورے پہ تشریف لے گئے تھے سپیر ساڑھے چار بجے کے لگ بگ ان کا جہاز اسلام آباد واپسی کے لیے بہاولپور کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوا مگر پرواز کے چند منٹ بعد ایک دماغے سے ہوا میں ہی پٹ گیا لیکن بہاولپور میں پیش آئے اس حادثے سے تقریباً چالیس سال قبل ایک اور واقعہ رونما ہوا جو تاریخ کے اورات میں کہیں کھو چکا ہے بارہ دسمبر انیس سو پچاس کو لاہور سے اڑان برنے والا ایک نجی تیارہ اپنی منزل کراچی سے تقریباً پیسٹ میل دور گر کر تباہ ہو گیا تھا تیارے میں سوار چھبیس میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا تاہم ان چھبیس افراد میں دو ایسے شخصیات شامل تھی جن کی موت نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا روک موڑ دیا یہ میجر جنرل محمد افتخار خان اور برگیڈیر شیر خان تھے میجر جنرل افتخار سرویس کے دوار سے ایوب خان سے ایک سال جونئر تھے لیکن ان کو پہلے ترکی میری اور لاہور ڈویجن کی کمان سوپی گئی متعدد محسن فین کے مطابق میجر جنرل افتخار پاکستان کے پہلے مقامی کمانڈر انچیف کے اوڈے کے لیے منتخب کر لیے گئے تھے اور ان کو اسی لیے برطانیے میں ایمپیریل ڈیفنس کورس کے لیے بجوائے جا رہا تھا ان کے ساتھ حاصل میں ہلاک ہونے والے برگیڈیر شیر خان نے پاکستان اور انڈیہ کے درمیان کشمیر تنازعے پر پہلی جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا اور فوت کے بیتین افسرز میں شمار ہوتے تھے تاہم تیارہ حادثے میں ان کی ہلاکت کے بعد ایوب خان کمانڈر انچیف کے عوضے پر تائینات ہوئے اور آخرکار ملک کی صدارت کی کورسی تک پہنچ گئے اور ان کے دور حکومت کے دوران ساتھ وزرائے آزم تبدیل ہوئے پاکستان کی عسکری اور سیاسی تاریخ میں یایہ خان ایک متنازع شخصیت رہے ہیں ان کو مشرق پاکستان کی علیدگی کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے تاہم شایہ خان بدستور ملک کے صدر اور فوت کے کمانڈر انچیف ہے شجاہ نواز اپنی کتاب کروس سورس میں لکھتے ہیں کہ سترہ دسمبر کو جب یہ خبر پھیلی کہ یایہ خان ایک نیا دستور لانے کی تیاری کر رہے ہیں تو فوجی افسران میں شدید رد عمل ہوا ان افسران میں گجرانوالہ میں موجود برگیڈی فرق بخت علی بھی شامل تھے کنڈرٹ ان بیکمنگ میں فرق بھوک لکھتے ہیں کہ سترہ دسمبر کو میں اپنا صفحہ لکھ چکا تھا لیکن جب اٹھارہ دسمبر کو ہمیں علم ہوا کہ یایہ خان کا مصطافی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تو ہم حیران رہ گئے ان کے مطابق ان سے متعدد تیگر افسران نے بھی رابطہ کیا تو میں نے اپنے ڈیویجن کمانڈر کو اقائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ جی ایچ کیو میں اعلی افسران کو یہ پیغام بھیجوائیں کہ یایہ خان کو مصطافی ہو کر اقتدار سیول سیاستدانوں کو منتقل کر دینا چاہیے اگلے دن یعنی انیس دسمبر کو برگیڈیر ایف بی علی نے دو افسران کو جی ایچ کیو بھیجوائیا کہ یایہ خان اور ان کے قریبی جنرل جو اس شکست کے ذمہ دار ہیں رات آٹھ بجے تک مصطافی ہو جائیں ورنہ نتائش کے لیے تیار ہو جائیں عملا یہ فوج کے اندر ایک طرح کی بغاوتی اس پیغام کے بعد چجا نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فوج کی عالی کمان میں کھل بلی مجھے اور یایہ خان کے قریبی ساتھی اور میجر جنرل مٹھا نے ایس ایس جی سے رابطہ کیا کہ اسلامباد کی جانب کسی قسم کے فوجی کپروں کو آنے سے رکا جا سکے چھوٹا نواز کے مطابق اگلے دن جنرل حمید نے جی ایچ کیو میں موجود افسران کو کٹھا کیا تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آیاب اور یایہ خان کی جگہ قابل قبول ہو سکتے ہیں یا نہیں تاہم فوجی افسران نے موجودہ قیادت پر مکمل ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کو بھی جانا ہوگا یایہ خان کو جب صورتحال کا اندازہ ہوا تو انہوں نے مطابق افسران سے خود بھی رابطہ کیا تاہم چیف آف جنرل اسٹارف جنرل گل حسن اور ائر فورت چیف نے ان کو صیفہ دینے بلقائل کیا اور یوں پاکستان فوج کی پانچے کمانڈر انچیو اور ملک کے تیسرے صدر کے اقتدار کا سورج حروب ہو گیا شوجا نواز لکھتے ہیں کہ شاید یہ پہلا موقع تھا جب فوج کے جونئر افسران نے قیادت کو مجبور کیا کہ وہ مصطفی ہوں اس پوری کہانی میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مرگیڈیر ایس وی علی پر چند سال بعد بھٹو کی سیول حکومت کے خلاف پغاوت کرنے کی سازش کا مقدمہ چلا اور کورٹ مارشل کرنے والے بورڈ کے سربراہ مستقبل میں آرمی چیف بننے والے جنرل زیاء الحق تھے چند سال بعد برگیڈیر ایس وی علی کورٹ لکھت جیل میں قید تنہائی کی سزا کھات رہے تھے جب ان کے مطابق ان سے ایک سو گرس کے فاصلے پر ایک اور سیل میں ظلفگار علی بھٹو کو قتل کیس میں قید کرنیا جاتا ظلفگار علی بھٹو نے غیر معمولی حالات میں پاکستان اقتدار سمالا ملک کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے اور فوس تو عوامی غصے کا سامنا تھا ایسے میں ظلفگار علی بھٹو کو پاکستان کے پہلے سویلین مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر بننے کا عزاز بھی ملا ان غیر معمولی حالات میں انہوں نے غیر معمولی فیصلے کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں فوچ کا سربراہ ایک لیفٹننٹ جنرل کو بنائے گیا یہ گل حسن خان تھے جنہوں نے بھٹو کے اقتدار سمالے کے عمل میں اہم کردار ادا کیا تھا گل حسن خان پاکستان فوچ کے آخری کمانڈر انچیف تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ اس اہدے کا نام بعد میں چیف آف آرمی اسٹراف رکھ دیا گیا تاہم یہ معاملہ بھی متنازع ہے کہ ان کی بطور سپہ سالار تائیناتی لیفٹننٹ جنرل کے رینک کے ساتھ کیوں ہوئی وہ نہ صرف لیفٹننٹ جنرل کے رینک کے ساتھ فوچ سربراہ بننے والے پہلے اثر ہی نہیں بلکہ کسی سیول حکمران کی جانت سے قبل از وقت فارق کر دی جانے والے پہلے فوجی سربراہ بھی بنے گل حسن خان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی برری فوچ کے مقتصر ترین مدت تک رہنے والے سربراہ تھے جن کا دور صرف دھائی ماہ پر محیط تھا گل حسن خان کے بعد پاکستان فوچ کے مقتصر وقت کے لیے قیادت کرنے والے آرمی چیف جنرل آصف نواز جن جوہ تھے جن کا آٹھ جنوری انیس سو تیرانوے کو دل کا دورہ پڑھنے کے بعد اندکال ہوا تو انہیں آرمی چیف بنے ہوئے صرف ایک سال اور پانچ مہینے ہوئے تھے یہ ملک میں سیاسی کشمکش کا دور تھا اور فوت کی براہرات مداخلت کی افاہیں عروض پڑھتی نواز شریف وزیر آزم اور غلام عساق خان ملک کے صدر تھے شجاہ نواز جو جنرل آصف نواز کے بھائی ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ غلام عساق خان لیفٹرنٹ جنرل فرو خان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے لیکن نواز شریف اس حق میں نہیں تھے تہم صدر غلام عساق خان اور وزیر آزم نواز شریف کے درمیان اختلافات کے بعد فوت کی سربراہی کا قرہ ان کے نام نکلا شجاہ نواز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنرل عبدالوحید کاکر پر مارشناللہ لگانے کا کافی دباؤدہ لیکن وہ ملک میں سیاسی کشیدی کا سیاسی حل تلاش کرنا چاہتے تھے شجاہ نواز کے مطابق جنرل عبدالوحید کاکر نے ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدی کی تناظر میں صدر غلام عساق خان اور وزیر آزم نواز شریف کو قائل کیا کہ وہ دونوں مستعفی ہو جائیں تاکہ نئے انتخابات تباہ جا سکیں جن کے نتیجے میں بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت قائم ہوئی بینظیر بھٹو نے جنرل وحید کاکر کے بارے میں خواہد کہ ان کو سیاست میں گھسیدنی کی بہت کوشش کی گئی لیکن انہوں نے کبھی کوئی مداخلت نہیں گی عبدالوحید کاکر غالباً واحد سپہ سلار تھے جن کو ایک وزیر آزم نے مدد ملازبت میں توسیر کی پشتش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا وہ پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے تین سال کی مدد پری ہونے پر یہ عہدہ چھوڑ دیا سی ستر آگست انیس سو اٹھاسی کا دن تھا جب پاکستان کے وائس چیف آف اسٹاپ جنرل اسلام بیک تیارے میں بیٹھے فضاء سے ایک جائے حسے کا دورہ کر رہے تھے یہ وہ مقام تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ تھی ون تیرٹی زیارہ گر پر دباہ ہوا تھا جس میں دیگر افراد کی ہمرا صدر پاکستان جنرل زیاو الحق بھی سوار تھے جنرل محمد زیاو الحق صاحب کا آج سے پہر ہوائی حادثے میں انتقال ہو گئے اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا الْاِحِ رَاجُونَ اور پھر جنرل زیاو الحق کی تیار حسے میں حلاقب کے بعد جنرل اسلام بیک فوت کے سربراہ بن گئے انیس سو نینانوے کے آواخر میں بارہ اکتوبر کو نواز شریف نے ایک دن اچانا کس وقت کے آئی ایس آئی چیف لیٹننٹ جنرل زیاو دین کو وزیر آزم حس بلا کر بتایا کہ ان کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ان کو نواز شریف نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی مرضی کے خلاف آئی ایس آئی چیف بنوایا تھا اور یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ وہ نواز شریف سے کافی قریب ہیں بارہ اکتوبر کے دن ان کی اس طرح اچانک تائیناتی پر فوت کے رد عمل نے جمہودیت کی بسات کو ہی لپیٹ کر رکھ دیا اس وقت کے آرمی چیف کے قریبی جنرل حرکت میں آ گئے جو فوت اس وقت سری لنکا سے واپس پاکستان آ رہے تھے جنرل مشرف سے پہلے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت بی نواز شریف سے اختلافات کے بعد وقت سے کچھ عرصہ قبل مستعفی ہو چکے تھے موسیقی موسیقی